بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حل ہے تمام ویورز کا امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو یہاں صبح صبح جو ہے وہ فجر کے فوراً بات جو ہے میری جو کہ تھرڈ دوز کے اپوائمنٹ تھی اور مجھے ویکسینیشن کے لیے جانا تھا تو جو کہ میں نے تقریباً بان بیک جو ہے وہ پہلے لی تھی یہ اپوائمنٹ اور ڈیسائٹ یہی کیا تھا کہ جس دن بچے سکول جائیں گے تو میں اسی دن ویکسینیشن بھی اپنی کروانے کے لیے چلی جاؤں گے تو جو کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بچوں کا ون ڈے آف ہوگا اور ون ڈے جو ہے وہ سکول جائیں گے تو جس دن میں ویکسینیشن کروانے کے لیے گئی اس دن بچوں کا آف تھا اور میں اکیلے ہی گئی بچوں کو میں گھر سوتا وہ چھوڑ گئی تو بس یہاں پر تھوڑی سے انتظار کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ میں نے ویکسینیشن کروانے تھی اور ویکسینیشن کروانے کے بعد جو ہے میرے ہسپرن نے مجھے گھر میں ڈراب کر دیا اور بچے میرے سو رہے تھے کیونکہ زیادہ ٹائم ہمیں ہسپیٹل میں نہیں لگا تھا تقریبا جو ہے وہ میں نو بچے تک جو ہے وہ فارغ ہو گئی تھی اور جب گھر میں آئی تو بچے سو رہے تھے اور پھر میں نے بچوں کو جگایا اور ان کی تھوڑی سی آن لائن کلاس تھی ان لوگوں نے ناشتہ بنا لیا اور پھر ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ لنچ بھی ریڈی کرنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے پاس جو ہے وہ مجھے تمپریچر بھی آئے گا اور میری بازو میں بھی کافی زیادہ درد رہے گا تو جو کہ کام مجھے خود کو ہی سارا کرنا ہے تو پھر میں نے کہا اس سے پہتر ہے کہ میں تھوڑی سی جو ہے وہ لیزی ہو جاؤں تو میں جلدی جلدی جو ہے نا وہ اپنے کام نپٹا لیتی ہوں تو پھر اگر تھوڑی میری طبیعت حراب ہوئی بھی تو یہ ہے کہ میرے کام ہوئے ہوں گے تو مجھے زیادہ جو ہے مشکل نہیں ہوگی موسیقی 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 اور جتنا جلدی میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اتنا ہی میں زیادہ لیٹ ہو گئی کیونکہ گیس کی ٹنکی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور کھانا جو ہے وہ آدھے میں ہی رہا تو پھر میں نے اپنے ہزبنڈ کا ویٹ کرنے سے کرنے سے پہلے ہی میں نے سوچا کہ جو میں نے اپنے لیے کھانا بنانا ہے وہ میں سٹاک میں بنا لوں اور بس پھر میں نے جلدی سے جو ہے وہ اس کو نکالا اور اس میں میں نے اپنے لیے جو ہے وہ کو کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ میں فاسٹ ٹائم جو ہے اس کے اوپر روٹی ٹرائی کر رہی تھی میں نے کہا چلو روٹی بھی میں بنا لیتی ہوں ہزبنڈ کے آنے سے پہلے پہلے پھر یہ ہے کہ وہ کھانا وغیرہ کھا کے جو ہے وہ جا کے گیس کی ٹنکی لے آئیں گے تو جو کہ روٹی بلکل میری فلاپ ہو گئی یعنی کہ روٹی اس چولے کے اوپر بلکل بھی اچھی نہیں پکی اس لیے کیونکہ ایک سائٹ سے اس نے برن کر دی اور ساری روٹی جو ہے وہ سوپ گئی تھی اس طرح اس نے نہیں پکایا تو پھر میں نے یہ ہی کہا کہ اس کے اوپر کھانا تو آرام سے بن سکتا ہے لیکن روٹی نہیں اس کے اوپر پک سکتی اور ہیسپنڈ کے آفیس سے آنے کے پاس جو ہے وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کے گیس کی ٹنکی لائی اور میں نے پھر اپنا پاکی کا کام جو ہے وہ پورا کیا کیونکہ بس روٹی ہی بنانا رہ گئی تھی تو کھانا تو ریڈی ہو چکا تھا کیونکہ پاکی کا کھانا جو ہے وہ میں نے الیکٹر سٹاک کے اوپر ہی بنا لیا تھا اس کو کوک کر لیا تھا تو بس یہاں پر جو ہے وہ میں جب آتی ہیں جلدی جلدی بنا کے اور بچوں کو بھی دے دوں گی گرم گرم اور ہیسپنڈ کو بھی بس گھر کے کام کارچ سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے بچوں کو لے کے باہر آ گئی تھی اپنے ہیسپنڈ کے ساتھ کیونکہ بچے جا رہے تھے باہر جانا اور میری طبیعت تو ابھی تک تو بلکل ٹھیک تھی تو یہ ہے کہ میں مجھے رات کو جو ہے وہ ٹمپریچر بھی ہوا اور بازو میں جو ہے وہ میری دو دن تک جو ہے وہ پین رہا کیونکہ جب میں نے فاسٹ ڈوز بھی لی تھی اور سیکنڈ بھی تو تب میں پاکستان میں تھی تو تب بھی مجھے بخار اور بازو میں میری بہت زیادہ پین رہا تھا جس کے وجہ سے میں اپنی بازو کو جو ہے وہ بلکل بھی ہلا نہیں پا رہی تھی اور ابھی بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا کہ میری بازو جو ہے وہ رات کو کافی زیادہ درد کی اور میں اپنی بازو جو ہے وہ آرام سے نہیں اٹھا پا رہی تھی تو ویکسینیشن تو الحمدللہ میری کمپلیٹ ہو گئی اور یہ ہے کہ اب ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی ویکسینیشن نہ کروانی پڑے اور یہ جو ہے کوروٹ کرونا جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے تو بس یہیں تک تھی میری آج کی یہ بھی ویڈیو اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو میرے ویلوگ کیسے لگ رہے ہیں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے ویلوگ چاہیے تو اپنا خیال رکھیں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ